اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ تاہر اشرفی صاحب موجود ہیں تاہر اشرفی صاحب نے ہم سے خود رابطہ کیا ہے اور کل وہ میرے پروگرام میں بھی موجود تھے جو ہم نے عید ملاد و نبی کے حوالے سے سپیشل شو کیا تھا تو اسلام علیکم تاہر اشرفی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں انسر شو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی و نسلی معلہ رسولی کریم و علیکم السلام بس کل آپ کے پروگرام میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت تلخی ہوئی چونکہ ہمیں تو کنٹینٹ سے بات کرنی سے ہے یہ دو موقع پہ حامد رضا صاحب نے ذاتی بلکل بات کر دی لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں میں تو اسی لیے بہت کم ٹی وی بجاتا ہوں کہ یہ جگڑا اور یہ چیزوں سے پاد رہوں لیکن اس سے بہرحال ایک تکلیف میں خود بھی مقتلہ ہوا اور ہم دونوں کے محبت کرنے والے بھی مقتلہ ہوئے لوگوں کو بھی اسے ایک اچھا پیرام نہیں گیا تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک افسوسناس بات کی جس تو بہرحال اگر میں حق پر بھی ہوں درودھ سمت بھی ہوں تب بھی مجھے اس سے اس پر افسوس کا اظہار کرنا چاہئے اور اس پر یہ ہے میں سمجھتا ہوں اگر ان کی کو میری ایسی بات سے دلہ داری ہوئی ہو تو ہم نہیں ہونی چاہئے کی اور جو اگر میرے لوگوں کی دلہ داری ہوئی ہے تو میں نے تو آج صبح آپ نے لوگوں کو کیوٹر پہ بھی سوشل میڈیا پہ بھی ناصل دے دیا تھا کہ یہ موضوع جو ہے اس کو ختم کرے جب ہم لوگوں کو روہداری کا چیسے ہیں تو ہم میں خود بھی ہونی چاہئے اور اسی جذبے سے میں آپ کو خود میں نے رابطہ کیا تاکہ یہ سوشل جو تب ہوا ہے علامہ صاحب جذبات میں ایسا ہو جاتا ہے لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انسان کو احساس ہو اور وہ اپنی غلطی سے رجوع کر لے بلکل ٹھیک بات ہے آپ کے کئی ہزاروں فالورز ہوں گے اور آپ ان کے لیے رول موڈل بھی ہوں گے تو یہ بات بڑی اچھی ہے کہ اگر جذبات پہ قابو رکھ لیا جائے نا تو جو دیکھنے والے ہیں ان پہ بھی برا اثر نہیں پڑتا ہے اچھی بات ہے سر آپ نے آپ کو احساس ہوا اس چیز کا اور یقیناً آئندہ جذبات پہ بھی قابو رکھئے گا سر تاکہ پھر یہ اس طرح کی پرخواست کرنے کی نوبت بھی نہ آئے میری گزاری صرف اتنی میں جو اس میں غلطی میری نہیں تھی لیکن سلکی جو ہوسی میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہونی چاہیے بلکل آپ ٹھیک ہے سب کو احساس ہونا چاہیے